نمازکار اسپیشل کوریج نیوز میں آپ کا سواگت ہے خاص ملاقات کارکرم میں آج ہم بات کریں گے دیش کی جانے مانے دھرم گروہ کل کی پیٹھ کے پیٹھا دیشور آچارے پرموت کرشنم جی سے آچارے جی آپ کا سواگت ہے ہمارے اس خاص کارکرم میں آچارے جی آپ اپنے ٹویٹ کے ذریعے بیانوں کے ذریعے بڑی چرچہ میں رہتے ہیں کل ہی آپ نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے راو فیل راہول اور رام تینوں کی راشی ایک ہے آپ نے لکھا ہے تولہ راشی پتن کا کاران بنے گی کس کے پتن کا کاران بنے گی دیکھیں ہمارے دھرم گرنتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ادھرم بڑھ جاتا ہے تو پاپ بڑھتا ہے گناہ بڑھتا ہے جھوٹ اصط تو اس کو ختم کرنے کے لیے ڈیوائن پاور دھرتی پہ اترتی ہے یعنی بھگوان افتار لیتے ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے اور گیتہ میں بھگوان کشن نے اس پشت روپ سے کہا ہے کہ یدہ یدہ ہی دھرمس گلانے ربھوٹی بھارت ابتانم ادھرمس تدات مانم سچانے پریترائے سادھوں نام دناشائے چدستتام دھرم سنس تھاپنا تھائے سمدھوان یوگے یوگے کہ میں ہر یوگ میں آتا ہوں ادھرم کا ناش کرنے کے لیے اسط کا ناش کرنے کے لیے لگتا ہے کہ جھونٹ اپنی ایکسٹین پوائنٹ پہ پہنچ گیا ہے جو سچ کہے وہ گناہگار ہے جو جھونٹ بولے جتنا بڑا جھونٹ بولے اتنا بڑا لیتا تو ایسے حالات میں مجھے لگتا ہے کہ اب کوئی ایسی گھٹنائیں گھٹیں گی کہ اس ادھرم کا ناش ہوگا اور نئے راستے پہ بھارت چلے گا اس لیے میں نے میرا کہنے کا مطلب ہے تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ میرا انٹیوشن ہے جس میں راحل گاندھی کا نام رافیل کا نام بھگوان شری رام کا نام تین ہوں یہ تین ایسے مدے ہیں اس دیش کی راجنیتی کے لیے جنہوں نے اس دیش کی راجنیتی اور سماج پہ بڑا بھاری اثر ڈاما ہے آج کی جو ورطمان سرکار ہیں یہ رام کو بھی ہلکے میں لے رہی ہیں یہ رافیل کو بھی ہلکے میں لے رہی ہیں اور یہ راحل گاندھی کو بھی ہلکے میں لے رہی ہیں بھئی آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اس کی قیمت بتانے میں کیا حرض ہے ایسا کونسا اس میں راکٹ سائنس ہے ہر پترکار جانتا ہے وقیل جانتا ہے نیتا جانتا ہے میڈیا کا ہر آدمی جانتا ہے اسٹوڈینٹس جانتے ہیں سائنٹسٹ جانتے ہیں رافیل کے بارے میں سارے لوگ جانتے ہیں نیٹ پہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب اس میں جو سیکریٹ ڈیل ہے خلاصہ نہیں کر سکتے قیمت بتانے گا کہ ہم قیمت بتائیں گے تو اس کے سپیسیفکشن سامنے آ جائیں اب تو ابھی تک ہماری رکشہ منتری ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ صاحب رافیل میں رافیل وہ کہہ رہے ہیں صاحب میں نے تو نو پرسنٹ نو پرسنٹ کم میں لیا ہے اسی لئے تو میں نے کہا جب جھنٹ اپنی ایکسٹن پوائنٹ پہ پہن جاتا ہے تب ہی تو میں نے کہا ہے کہ اس سرکار کے پتن کی داستہ لکھیں گے یہ تین نام بھل راہل گاندھی کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بندھو ہے پپو ہے ڈرگ ایڈکٹ ہے وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں راہل گاندھی کو کہتے ہیں مسکرا ہے ہے نا کلاؤن ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے راہل گاندھی کانگریس پارٹی کی اتھیکش ہے راہل گاندھی کئی بار سے سنسد کے سدس ہے راہل گاندھی نہرو گاندھی خاندان کا واریس ہے راہل گاندھی راجیب گاندھی کے پتر ہے جس راجیب گاندھی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے شہدت ہوئی ہے راہل گاندھی اندرہ گاندھی کے پتے ہیں اگر وہ کوئی سوال اٹھا رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں سنسد میں پوچھ رہے ہیں کہ وہی رافیل ڈیل کا خلاصہ ہونا چاہے ہیں تو کیوں چھپانا چاہتے ہیں آپ ذرا ذرا سی بات پر تو انکواری بیٹھاتے ہیں لیکن دو تین معاملے ایسے ہیں ان پر جانچ نہیں کرتے ہیں جسٹس لویا کی موت پر جانچ نہیں ہوگی ہم یہ تھوڑی کہہ رہیں کہ آپ نے مار دیا ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ جسٹ لویا کی ہتھیا کرتے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں دیش کا کوئی وقت ہی نہیں کہہ رہا لیکن ایک جسٹس کی سندگت موت پر جانچ بیٹھانے میں کیا دکت ہے رافیل ڈیل کینسل کر دو یہ کون کہہ رہا ہے یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے آپ بھی نہیں کہہ رہے میں بھی نہیں کہہ رہا لیکن دیش کی سرکشہ سے جلا اتنا بڑا مدعہ ہے ہزاروں کروڑ کی ڈیل ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ رافیل ڈیل موڈی سرکار کا بوفور ثابت ہوگا بوفور تو تیس پتیس کروڑ کا گھوٹالا تھا چو سٹھ کروڑ کا سوال گھوٹالے کی قیمت کا نہیں ہے رافیل میں تو ہزاروں کروڑ کا ماملہ ہے لیکن سوال اس بات کا ہے کہ دیش کی جنتہ یہ جاننا چاہتی ہے یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ دیش کی جنتہ کو ہے یا نہیں بلکل ہے اس دیش کی آزادی کی لڑائی میں پڑک متلال نہرو پڑک جوالال نہرو نے اپنا سروس مچھاور کر دیا آنند بھون اس سمیں سیکڑوں کروڑ کی سمپتی تھی آج تو ہزاروں کروڑ کی ہے سب کچھ دیش کی آزادی کے لیے دیا یا نہیں دیا جب اس خاندان پر سوال سوال مچ سکتا ہے تو آپ کون ہیں بہل آپ پر سوال کیوں نہیں سکتاوں� جب اس دیش میں گانڈھی پر سوال کیا جا سکتا ہے جب اس دیش میں مریادہ قرشระста میں بھاگوان شریرہ رام پہ لوگ سوال کر دیتے ہیں بھاگوان کرشم پہ سوال کر دیتے ہیں جاگدگرو شنکرہ چارے پہی پر سوال اٹھا جاگدگرو شنکرہ چارے پہ جب انہوں نے اگرام باروب لٹھا تو انہوں نے جیل جانا پڑا آپ ان سے بڑے ہیں سب سے کیا آپ اے باف دل ہو ہیں آپ جیج لویا کی موت کی جانچ کیوں نہیں کرا تھے آپ رابیلڈیڈ کی جانچ کیوں نہیں کرا تھے آپ جوائن پارلیمیٹری کمیٹی کیوں نہیں بیٹھاتے جی پی سی کیوں نہیں بیٹھاتے جیے آگستہ بیش لینڈ پہ جانچ چل رہی ہے میجر گوگئی کی جانچ ہوئی جیل جانا پڑا دیش بھکتوں پہ جانچ ہو گئی ہے دیش کے جوانوں کی جانچ ہو سکتی ہے دیش کے آرمی پرمک کی جانچ ہو سکتی ہے ایر چیف مارسل جو رہا تیاغی مسٹر تیاغی ان کی جانچ ہو گئی آگستہ بیترن میں راہوی گاندی کی جانچ چل رہی ہے نیشنل ہیرائیڈ میں سونیا گاندی کی جانچ چل رہی ہے آپ کے سوال بہت جائز ہیں کہ جانچ کیوں نہیں ہو رہی ہے ابھی آپ نے سینہ کے جوان کا مسئلہ اٹھایا سینہ کے جوانوں کے ساتھ بڑی کرورتہ پوروک ایک ہتیابی اسف کے جوان نے جوان کی کی گئی ہے پاکستان کی فوج نے کی ہے اور ادھر سرکار چپکے چپکے باتچیت کا راستہ بھی تلاش رہی تھی پاکستان کے ساتھ اور حالانکہ ایک اور بہانہ سرکار نے وہ وارتہ رد کر دی جو ملاقات نیو یورک میں ہونی تھی دونوں دیشوں کے ودشمندریوں کی لیکن اس پہ بھی ایک سوال اٹھایا ہے کہ صاحب یہ ساری جانکاری تو اس وقت سے پہلے آ چکی تھی جب سرکار نے اس بات کا اعلان کیا تھا ویدشمندریوں نے کہ وہاں پر باتچیت ہو سکتی ہے تو اس سے پہلے ہی وارتہ کینسل کو نہیں کی گئی کیا پاکستان کو لے کر کے موڈی سرکار کی کوئی نیتی ہے کی نہیں ہے دیکھیں کچھ دنوں سے اس دیش میں ایسا ماہول ہے کہ دیش کا بچہ بچہ پاکستان کا علاج چاہتا ہے کیونکہ روز تیرنگل میں لپٹ لپٹ کے ہمارے جوانوں کے شبہ رہے ہیں بھارت ماتا کی جائے جب تک سورج چاند رہے گا ہمار شہیدوں کا نام رہے گا پاکستان کو مٹا دو پاکستان یہ جب ان کی چتاؤں میں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مخابنی دیتے ہیں تو ہمارا دل کامتا ہے پورا دیش چاہتا ہے کہ یہ بند ہونا چاہیے اور نریندر موڈی جی سے اس دیش کو یہ امیت تھی اور انہوں نے دوہزار چودہ سے پہلے دیش کو یہ وعدہ دیا تھا دیش کی جنتہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک سر کے بطلے دس سمائیں اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم پاکستان کا علاج کرتے ہیں لیکن پانچ سال ہونے ہوئے ہیں پاکستان کا علاج نہیں ہوئے کشمیر میں روز چتائیں جل رہے ہیں کشمیر میں روز حملے ہو رہے ہیں ہمارے جوانوں کی ہتھیا کی جا رہی ہے بربرتہ سے کی جا رہی ہے سرکار کہتو رہے ہیں ہم نے سرجیکل سٹریک کیا تھا اسے علاج نہیں مانتے آپ میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے جو کہنا چاہتا ہے بھارت پاکستان کا علاج چاہتا ہے لیکن بھارت کی سرکار پاکستان سے ڈرتی ہے اگر نہیں ڈرتی تو میں کہہ رہا ہوں گا اس دیش کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ ہے پاکستان پر ہم لے گا ان سوہابوں کی قیمت کون دے گا جن کے ہاتھوں کی مہدی نہیں چھوٹی ہے جن کے مانگ کا سندور مٹا دیا جاتا ہے ہمارے جوان جو چھاتی پہ گولیاں کھاتے آپ کے لیے مزاک ہے اور میں ساری پولٹیکل پارٹیز کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیش بڑا ہے سیاست چھوٹی ہے ستہ چھوٹی ہے دیش بڑا ہے ستہ آئے گی اور جائے گی کہ دیش رہنا چاہے گی اس دیش کا وقار رہنا چاہے گی اس دیش کی اسمیتہ اور اسططح سے کوئی سمجھواتا نہیں کیا جا سکتا ہے پاکستان کی حیثیت کیا ہے ایک کاملا ملک ہمارے دیش پہ حملہ کر رہا ہے چھپ چھپ کے روز حملہ کر رہا ہے پاکستان میں روز حملہ ہو رہا ہے کشمیر میں روز حملہ ہو رہا ہے پاکستانی آتنکوادی آتے ہیں مارتے ہیں چلے جاتے ہیں بھارت سرکار کیا بیان دیتی ہے اب برداثت نہیں ہوگا دو ہزار پندرہ میں یہی کہتے تھے موہ توڑ جواب دیں گے دو ہزار سولے میں یہی کہتے تھے اب برداس نہیں کیا جائے گا حد ہوتی ہے وہ کہہ رہا Cuzmary surgical site کیا تھا کہ اسئم کابٹ جسٹ ملا رہا ہے ہم نے انہوں نے یہ کہا هم نے Surgical Perquè کیا انہوں نے یہ بھی کہا تھا ہم نے نوڑ بندی اس لیے کی ہے کہ آตان قواد ختم ہوجائے گا انہوں نے یہ کہا تھا ہن میں نوڑ بندی اس لیے کی ہے کہ ناقصل واد ختم HO بھی ختم نہ ہوا، نقصل واد ختم نہیں ہوا سرجیکل اسٹرائک آپ نے کی بہت اچھی بات ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا پرنام کیا ہوا آتن پار تو ختم نہیں ہو کشمیر کے وہ جوان جو دیش بھکتی کے لیے جمہور کشمیر پولیس میں ہے جو آرمی میں ہے ان کو مالا جا رہا انہیں تارگیٹ کیا جا رہا ایسے حالات میں کیا دو سال پہلے ہوئے ایک سرجیکل اسٹرائک کو دیش بھر میں جشن کے روپے منانا یو جی سی نے سارے وشویدہ لوگوں چٹھی لکھی یہ کہ ساہب انتیس تاریک کو آپ جو ہے جشن منائیے کیا یہ جشن منانا اوچت ہے ٹکے پاکستان اور ہندوستان کا جو ماملہ ہے وہ ایسا ہے کہ اگر پاکستان کی ہار ہوتی ہے تو ہمارے دیش کے بچے بچے کا سینہ پھول جاتا ہے اگر کرکٹ میں ہم انگلینڈ سے جیتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے ساؤت افریقہ سے جیتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے لیکن جو پاکستان سے جیتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اس لیے سرجیکل سٹائک کا جشن منائی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن سرجیکل سٹائک کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا پرنام کیا ہوا دیش نے تمہیں اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ آپ سرجیکل سٹائک کریں گے دیش نے تمہیں اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا دیش نے تمہیں اس لیے ووٹ دیا تھا کہ آپ پاکستان کا علاق کریں گے دیش نے اس لیے ورد نہیں دیا تھا کہ آپ سوچالے بنائیں گے دیش نے اس لیے ورد دیا تھا کہ آپ رام مندر بنائیں گے دیش نے اس لیے ورد نہیں دیا تھا کہ آپ سچتا بھیان چلائیں گے اور یوگاڈے منائیں گے اچھل کوت کریں گے اس لیے ورد دیا تھا کہ آپ 1337 دیش نے اس لیے ورد دیا تھا کہ آپ بھروزگاری مٹائیں گے دیش نے اس لیے ورد دیا تھا کہ آپ کالادن واپس لائیں گے رامندیر کی بات آپ نے کی سند سماج خاموش کیوں ابھی رسس کا تین دن کا ایک ویچار منتھن شیویر تھا تین دن رسس پرمک نے اپنی آئیڈیولوجی سمجھانے کی کوشش کی لوگوں کو بلایا اور آخری دن انہوں نے کہا کہ سب دیش کی چندہ چاہتی ہے کہ رامندیر بنے تو چار سال سے تو وہ خاموش تھے اب جب چناؤں نزدیک آرہا تب کیوں کہنا ہے وہ سب دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ رسس جو ہے اس نے بڑی امیدوں کے ساتھ موڈی سرکار کو اسٹھاپیت کیا اور موڈی جی کو پردھان منتری بنانے میں پردھان منتری کا کینڈیٹ بنانے میں اور اس دیش کی جنتہ کے سامنے یہ زمانت دی تھی کہ بھئی آپ موڈی کو پرائم منسٹر بناؤ ان مردوں کو حل کیا جائے گا دیش کی جنتہ نے رسس پہ بھروسہ کیا لیکن وہ بھروسہ ٹوٹ گیا رسس اس بات کو سمجھ رہا ہے مہن بھادبت جی کی جو بات ہے کہ مسلمانوں کے بینہ ہندوت ادھو رہا ہے یہ بہت بڑا بیان ہے کیا یہ رسس کی پرانی نیتی سے الگاو ہے مجھے لبتا ہے کہ رسس یہ سمجھ چکا ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے اس لیے اب اپنی آئیڈالوجی کو تھوڑا پریورتیت کیا جائے یہ گاندھی کا دیش ہے یہ سردھرم سمجھاو کے راستے پر چلے گا اس لیے رسس پرموک نے یہ بولا ہے لیکن میرا ایک سوال ہے کہ رسس نے جو پیڑا اب ورکت کی ہے یہ چار سال سے کیوں نہیں ورکت کی بشو ہندو پریشت رسس بجرنگ دن تمام بھارتی جنتہ پارٹی کے جو سپورٹنگ اوگنائزیشنس ہیں انہوں نے پانچ سال میں کیوں نہیں پوچھا سکتا اسے دیش کے وہ تمام سنت جو کہتے تھے کہ رام مندر بنانے کے لیے ہم نے موڈی جی کا ساتھیا ہے میں سارے سنتوں سے پوچھنا چاہتا کہ رام مندر نہیں بنا رام مندر بنانے کے لیے یہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے جس نے سنتوں کے سمیلنوں کو آئیجت کر کے اس کے بیچ میں سوگند کھائی تھی کہ ہم پون بہومت میں جس دن آئیں گے رام مندر بنائیں گے ہم پون بہومت میں جس دن آئیں گے گوہد پر راشتریہ کارنگ لائیں گے ہم پون بہومت میں جس دن آئیں گے دھارہ تین سو ستر ہٹ آئیں گے ایک جھنڈا ایک نشان ایک سمیدان یہ ان کا سنکلپ تھا یہ ان کا سنکلپ تھا تو مجھے بتاؤ اب میں یہ سوال کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں اچارہ پرموت کشنم تم کانگریسی ہو اچارہ پرموت کشنم تم مولانا ہو گئے ہو اچارہ پرموت کشنم تم مولانا ہو گئے ہو اچارہ پرموت کشنم رام مندر تم نے نہیں بنایا یہ میں تھوڑے ہی کہہ رہا ہوں سارے دیش مان لیجے کہ آپ مولا ہو گئے ہیں مولوی ہو گئے ہیں کانگریسی ہو گئے ہیں ہے تو اس دیش کے ناغریک تو کیا اس دیش کے ناغریکوں میں مولوی مولا کانگریسی کو سرکار سے سوال پوچھنے کا ادھگار نہیں ہے سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جو سرکار سے سوال پوچھتا ہے وہ دیشترو ہی ہے سرکار سے سوال پوچھنا دیشترو کیسے ہو جاتا ہے اور منمون سنگ رہے دس سال کون سے پردھان منتری سے سوال نہیں کیا گیا لیکن یہ عجیب سرکار ہے اس سے سوال کرو کہتے ہیں دیشترو ہی ہیں کہتے ہیں آپ پاکستانی ہیں راہو گاندھی نے اگر یہ کہہ دیا ہوتا کہ ہندو تو مسلمانوں کے بینہ ادھورہ ہے تو یہ راہو گاندھی کے پتلے پھونک دیتے ہیں یہ اسے بلکل ایمان گوشت کر دیتے ہیں یہ اسے کٹرپنتی مولانا گوشت کر دیتے ہیں لیکن اب پرائن منسٹر موڈی میں سوالت کرتا ہوں میں ان کا تاریف کرتا ہوں کہ وہ مسجد میں گئے انہوں نے مرسیہ پڑھا میں سوابت کرتا ہوں یہ دیش جتنا ہندووں کا ہے اتنا ہی مسلمانوں کا ہے لیکن اگر یہ بات میں کہتا تھا کہ بھئی اس دیش میں مسلمانوں کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہندووں کا ہے اس دیش کی آزادی کے لیے اگر بھگت سنگ کی شہادت ہوئی ہے تو اشفاک اللہ خانکی بھی قرمانی ہوئی ہے اس دیش کی جن میں اگر آشارام تیاری شہید ہوئے ہیں تو بھی رب دل امیر نے بھی اپنے پرانوں کی آہوتے دی ہے یہ دیش ہم سب کا ہے مگر جب ہم یہ بات کہتے تھے تو ان کے تمام چیلے چانٹے چمچے جو انہوں نے پیڑ آرمی لگا رکھئے گالی دینے والوں کی فوج اکرٹا کا رکھئے کبھی اس دیش میں ایسا آج تک ہوا ہے جو سچ کہے اسے گالی دی جاتی ہے آپ میرے ٹوٹر ہینڈل پر آئیے واتس ایپ پر دیکھئے فیس بک پر دیکھئے سوشل میڈیا میں دیکھئے کہتے ہیں دگو جے سنگھ مسلمان ہو گئے ہیں سوامی اگنی ویش بھائی سوامی اگنی ویش کی ویچار دھارہ سے ہم سہمت نہیں ہیں میں بھی سہمت نہیں ہوں لیکن کہ سوامی اگنی ویش ایسے اسی سال کے بوڑے سنیاسی کو گرا گرا کے مارا جانا چاہیے یہ دیش کو لے کہاں جا رہے ہیں میں سہمت ہوں اس بات سے کہ موڈی ہین اچھا کام کیا لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بہت اچھی بات آپ نے کہی مسلم سماج میں بھی اس کا ایک اچھا میسج گیا ہے اور جو سماج اپنے آپ کو الگ تھلگ محسوس کرتا تھا اس سماج میں میسج گیا ہے کہ جب پی ایم نے اگر ایک وعدہ کیا ہے نعرہ دیا کہ سب کا ساتھ سب کا بھکاس تو اس کی طرف شاید وہ بڑھ رہے ہیں اور آر ایس ایس پرمک نے جو بات کہے کہ مسلمانوں کے بینہ ہندو تدھورہ ہے یہ دو بیان اس سے سکاراتمک سندیش دینے والے ہیں لیکن ان دونوں بیان کے بار کیا موڈی سرکار دیش میں دوبارہ سے بن پائے گی کیا ان کے اپنے لوگ ان بیان کو پچا پا رہے ہیں دو بات ہے ایک بات تو یہ ہے کہ جو آر ایس ایس پرمک نے کہا ہے میں اس کا سوابت کرتا ہوں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں سندھ کے امکار کرتا ہوں جو راحل گاندھی کو گالی دیتے ہیں اندرا گاندھی کو اور سونیا گاندھی کو گالی دیتے ہیں سونیا گاندھی کو بارگرل کہتے ہیں مہتما گاندھی کو گلدار بتاتے ہیں نہرو کو اییاش کہتے ہیں رہو گاندھی کو پپو کہتے ہیں اکھلیش یادہ کو اورنزیب کہتے ہیں یہ کہاں کی سبتار سنسکرتی ہے اب میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں موڈی مسجد گئے ہیں کہوں نہ ہوں نے مولانا مریندر موڈی رسس پرمک نے کہا ہے میں نے نہیں کہا یہ رسس پرمک نے مہنجی بھاگبت بولے ہیں کہ مسلمانوں کے بینا ہندو ادھور آئے ہیں کہوں نہ بھاگبت مولانا ہو گئے ہیں سب سٹی پٹی کو ہیں سب کو ساپ سو کے آئے ہیں کہو کیوں کہیں گے کیونکہ ایک ان کے پتا جی ہے ایک ان کے دادا جی ہے وہ مسجد گئے ان کے پتا جی ہے جنہوں نے کہا مسلمانوں کے بینا ہندو تا دورا وہ ان کے دادا جی ہیں انہیں گالی کیسے دیں گے گالی تو ہمیں دیں گے گالی ہمیں دیں گے یہ دیش ایک رہنا چاہیے ہندو مسلمان اگر ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے تو اس دیش کو کون بچا پائے گا مجھے بتائیے جو کام پاکستان چاہتا ہے وہ اس دیش کے نکم میں نیتا کر رہے ہیں جی آچارے جی جو سمر چل رہا ہے دوہزار انیس اب سامنے ہے اس سے پہلے تین راجیو کے چھنا ہونے ہیں اس سمر میں آپ کہاں کھڑے ہیں بھالون میں بھی آپ کی طرح کھڑا ہوں ہم تو سمیہ کے سنجے ہیں جو دیکھے گا ہم دکھائیں گے ہمارا کام دکھانے کا ہے دیکھئے رامدھاری سنگھ دن کرنے لکھا تھا سمر شیش ہے نہیں پاپ کا بھاگی کے بلویاد جو تٹست ہیں سمیہ لکھے گا ان کا بھی اپنا ہے تٹست تو آپ نہیں ہیں تو میں پرماتنہ کی کمہ سے اپنی بھونکہ تیہ کروں گا جب شنگناد ہوگا تو ہزار انیس کی اسی مہا ید کا تو میں میری بھونکہ اس تیش کی جنتہ تیہ کرے گی آپ نے دو ہزار چودہ میں آپ نے سنبھل سے کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤ لڑا تھا جیت نہیں پائے الگ بات ہے جیت بری طرح ہارا جی تو کیا دو ہزار انیس میں امید کی جائے کہ آپ پھر کانگریس کے ٹکٹ پر سنبھل سے کسی اور سیٹ سے امیدوار ہوں گے جو میرے فالوار میرے سپورٹر میرے بھجن گناتے تھے میرے پروچنس اپنے موبائل میں ریکارڈ کر کے روز سنتے تھے انہوں نے بھی مجھے ووٹ نہیں دیا کہ صاحب ہندوٹ کے نام پہ اس وقت موڈی کو ووٹ دینا ہے گروہ جی آپ غلط پارٹی کے ساتھ ہم اب وہ سم مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم سے گلتی ہو گئی ہماری بھول کمل کا فول اب سب کہتے ہیں دوسری بات آپ تو پہلے سے کہتے ہیں مسلمانوں کے بینا ہم ادھورے ہیں اور آپ کے سمیلن میں میں نے خود دیکھا ہے مسلمانوں کے ایک پہلا سمیلن ہے جہاں میں خود اپستید ہوا کر میں نے دیکھا کہ ہندو سنتوں کا سمیلن ہے اور وہاں شبیر کمار سے گانا کی آواز گوایا جا رہا تھا صاحب کہ مبارک ہو تم سب کو حج کا مہینہ اور یہ نہ تھی میری قسمت میں دیکھوں اور ڈیمانڈ سننا جا رہا تھا تو ایسی صد بھاولہ کی مثال کہیں عورتوں ملتی نہیں ہے اب تو آر ایس ایس پرموک کہہ چکے ہیں کہ مسلمانوں کے بینا ہندو تردھورا ہے تو اب تو آپ کو جیت کی پکی امید ہونی چاہیے اب تو آپ کے جو فالوورز ہیں ان کو یہ بات اور اچھی طرح سمجھ میں آگئے ہوگی کہ صاحب آر ایس ایس نہیں بلکہ آچارے کرشن پرموک کرشن ہمارے صحیح نیتہ ہو سکتے ہیں دیکھیں میں صحیح نیتہ ہو سکتا ہوں یا نہیں نوائند ہو سکتا ہوں یا غلط نیتہ ہو سکتا ہوں میرا اس پہ دھیان نہیں ہے میرا فوکس ہے کہ یہ گاندھی کا دیش ہے سبحاشنگ بوس کا دیش ہے یہ بھگت سنگھ کا دیش ہے یہ اشفاق کا دیش ہے یہ بھالوان شری ران اور کرشن کا دیش ہے یہ گنگا جمنا گنگا جمی تیزیب کا دیش ہے اس میں سرکار کس کی بنے گی کون جیتے گا کون ہارے گا یہ بڑی بات نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی اس دیش کا رہنما بنے گا وہ اس دیش کو کدھر لے گا یہ لوہیا کا بھی دیش ہے اور پچھلے دنوں لوہیا کے لوہیا کے جو شاگرد ہیں ان میں بٹوارہ ہوا ایک اور سیکولر مرچہ بنا مولایب سنگھ جی کے بھائی اور اکھیلے جی کے چاسا نے ایک سیکولر مرچہ بنایا آشیرہ دینے آپ بھی پہنچے دن بھر ساتھ رہے تو کیا یہ ایک من میں دویدہ ہے کہ بھی کانگریس کے ساتھ رہا جائے یا سیکولر مرچہ کے ساتھ رہا جائے ایک بات میں آپ کو صاف کر دوں کہ میں ہر اس وقتی کے ساتھ ہوں جو انصاف پسند ہے میں ہر اس وقتی کے ساتھ ہوں جو ظلم کے خلاف آواز اٹھتا ہے میں ہر اس انسان کے ساتھ ہوں جو اس مادر وطن کی عزت کرتا ہے اور اس مادر بھونے سے مٹنے کیا جائے جا رہا ہے میں ہر اس آدمی کے خلاف ہوں جو تانا شاہ ہے میں ہر اس آدمی کے خلاف ہوں جو جھوٹ بولتا ہے میں ہر اس آدمی کے خلاف ہوں جو تقبل میں چور ہو چکا ہے میں ہر اس آدمی کے خلاف ہوں جو اس دیش کو دھرم اور جاتیوں کے نام پر ویواجد کرنا چاہتا ہے جہاں تک سوال ہے سماجوادی پائٹی کے اندر اس بیواجن کا تو میں آپ کو ایک بات ساف کر دوں اب تک یہ پریواری جھگڑا تھا روٹ گئے منع لیا مگر اب یہ راجنیتک ورچتسو کا یدھا ہے یہ دور تک جائے گا اکھلیش جی کو میں بہت اشنے کرتا ہوں اکھلیش جیادہ جی سے میں کئی بار مل چکا ہوں وہ بھی میرا پڑا سرمان کرتا اور میں دیش کے ہونے والے بھوش کے نیتاؤں میں ان کو دیکھتا ہوں لیکن میں نے ان سے کئی بار بھی بات گئی کہ آپ مہا گٹواندن کے مہا نائب بن کے اوڑا رہے ہیں آپس میں بیٹھ کے بات کرو جب ہمارا بڑا مشن ہوتا ہے چھوٹی باتوں کا ہمیں پانی ڈال دینا چاہیے دول ڈال دینا چاہیے لیکن افسوس میں آج بھی جاتا لیکن افسوس بیواجن سنشت ہو گیا ہے اب بھوش میں کیا ہوگا یہ تو پرمات نہ جانتا ہے لیکن جس دیئے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا اب لڑائی ہوگی مہا بھارت ہونا سنشت ہے مائیواتی جی کی پارٹی اکھلے جی کی پارٹی شپال یادر جی کی پارٹی کانگریس پارٹی ممتا جی کی پارٹی شرپ وال کی پارٹی اروند کیجری وال کی پارٹی نبین پٹنائی کی پارٹی یہ سب جانتے ہیں ایسا نہیں یہ نہیں جانتے ہیں they know each and everything جو ہم جانتے ہیں جو تم جانتے ہیں وہ سب یہ بھی جانتے ہیں یہ جانتے ہیں اگر یہ الگ الگ ہو کر کے لڑے تو سبھا رہیں گے اگر یہ مل کے لڑتے ہیں تو اس دیش کی تصویر اور تقدیر بدل جائے گی آج حالات یہ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کل کیا ہوں گے اچارے جی بہت اچھا لگا آج کے حالات پر آپ نے بیباکی سے اپنی بات رکھی ہر مدے پر آپ نے بہت ہی بیباک بات کی آج کے حالات پر اتنی ہی چرچہ کر حالات بدلیں گے تو آپ کے ساتھ پھر چرچہ کریں گے نئے حالات میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اور ہمارے اس کارے کرم میں شامل ہونے کے لیے ہم سے بات کرنے کے لیے بیباکی سے اپنے ویچار رکھنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ تو دوستو یہ تھے آچارے پرموز کرشنم جی جنہوں نے ہر مدے پر بیباکی کے ساتھ اپنی رائے رکھی ان سے پھر ہم بات کریں گے اور اور بھی شکشت سے ہم بات کریں گے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے بہت بہت شکریہ